میرا ویسے جو مزاج ہے وہ تھا یا ہے وہ تنہا پڑھنے کا ہے یعنی کہ میں ہلکے کے اندر نہیں پڑھتا میں تنہا اپنا اس میں پڑھنے ہلکے کے اندر جتنا آدھے گھنڈے میں پڑھنا تنہا میں نے دس منٹ میں پڑھ لینا ہے لیکن جب میں نے لاہور میں ہلکوں میں پڑھا تو اس سے مجھے یہ ریالیزیشن ہوئی کہ ہلکے میں پڑھنا اگرچہ وہ ایک یا دو مرتبہ ہوتا ہے لیکن یاد رہنے کے اعتبار سے اور دیگر فوائد کے اعتبار سے وہ تنہا پڑھنے سے زیادہ مفید ہے کیونکہ ہلکے کے اندر بیان میں کیا کرتا تھا تو اب جب میں بیان کرتا تھا تو بیان کر کے چیز جتنی یاد رہتی ہے وہ صرف پڑھ کے یاد نہیں رہتی ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گروپ سٹڈی کرتے ہیں تو گروپ سٹڈی کی صورت میں ایک تو آپ کو بریت نہیں ہوتی آپ تھکتے نہیں ہیں کیونکہ تھوڑی سی شگفتگی بھی اس میں جاری رہتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سے دوسری لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تدریس کا ملکہ پیدا ہوتا ہے سمچانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے مجھے خود اس کا اندازہ ہے کہ جب میں نے تدریس کی درس نظامی کے بعد تو اس تدریس کے اندر جو تفہیم اور تسہیل کا ملکہ تھا جو تدریس کے بنیادی ترین نکات ہیں کہ ملکہ تفہیم ہو اور ملکہ تدریس ہو سمچانا آتا ہو اور آسان کرنا آتا ہو تو اس کے پیچھے اصل وجہ وہی میرا جو حلقے تھے جامعہ کے اس میں جو میں پڑھایا کرتا تھا اس نے مجھے یہاں بعد میں تدریس کے اندر فائدہ دیا شکریہ